صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑے جس کے اوپر تصویریں بنی ہیں یا صلیب کی شکل بنی ہیں صلیب کی شکل بنی ہوئی تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور یہ باب ایسے کپڑوں کی ممانعت کے بارے میں ہے یعنی یہ باب ایسے کپڑوں سے ممانعت کے بارے میں ہے اور اس میں جو حدیث ہے یہ بھی حضرت عائشہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہانا قرام منل عائشہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا قرام انہی پردے کو کہتے ہیں تو ان کے پاس ایک انہی پردہ تھا سترت بہی جانب بہتہا تو انہوں نے اسے اپنے گھر کی ایک جانب پہ ڈھانک رکھا تھا یعنی گھر کا کوئی حصہ تھا باقی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ شاید کوئی روشندان تھا یا کھڑکی تھی جس کو انہوں نے اس سے ڈھانک رکھا تھا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی عنا اس کو ہم سے ہٹا دو امیتی عنا قرام اکہ آزا کہ اس پردے کو ہم سے ہٹا دو فانہو لا تزالو تصاویروہو کہ اس کی جو تصاویر ہیں یعنی ان سے نظر ان کی طرف نظر جاتی ہے تصاویروہو تعرض و فیضلات صلاتی اور یہ جو تصویریں ہیں یہ ہماری نماز میں خلل ڈالتی ہیں کہ تصویریں جو ہیں یہ نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں اور ان سے نماز میں خلل آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشلی حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ وہ کپڑ جو چادر تھی اس کے پرنقش و نگار تھے اور اس سے پریشان ہوئے اور یہاں پردہ ہے حالانکہ نماز میں ہر وقت بندے کا دھیان پردے کی طرف نہیں ہوتا لیکن ظاہرہ وہ سامنے قبلے کی طرف ہوگا اور اس پر نظر پڑھ رہی ہوگی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہٹا دیں کہ اس سے نظر جاتی ہے اس کی طرف اور یہ نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے تو اس حدیث میں تصویروں کا ذکر ہے سلیب کا ذکر نہیں ہے لیکن محمد خاری نے باپ سلیب کا بھی بند ہے کہ اگر تصویر بلی اشیاء کو ہٹانے کا حکم ہے تو سلیب تو بدرجہ اولہ اٹائی جائے گی اس لیے کہ سلیب جو ہے یہ ایک مذہبی علامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پسند نہیں کرتے تھے کہ دیگر مذہب کے علامت جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حاوی ہوں تو اس لیے ایسی چیزیں جو تصویر ایسی ہیں چاہے کپڑے کے پر سلیب کی تصویر ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنی ہے وہاں پہ سلیب کی تصویر کو لٹکی ہے یا سلیب خود لٹکی ہے تو اس کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے آج کل تو سلیب جو ہے وہ گلے میں بھی پہنی جا رہی ہے اور کپڑوں کے پر بھی نشان بنے ہیں تو ایسی چیزوں سے ممنوع کیا گیا کہ ایسی جگہ پہ نماز ادا کرنا جہاں مختلف اشیاء کی تصویریں ہوں وہ چاہے دیواروں پہ بنی ہیں یا پردوں پہ لگی ہیں یا تصویریں فریم کرا کر رکھی گئی ہیں جو بھی صورت ہے تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروح ہے نماز ہو تو جائے گی نماز فاسد اس طرح نہیں ہے کہ یہ نماز ہوئی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہوتی تو نماز پڑھتے ہی نہ وہاں پہ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی نماز توڑی نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس کو ہٹا دیں تو مطلب یہ ہے کہ علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ مکروح ہے نماز کی جو روح باقی نہیں رہے گی دھیان ادھر ہو جائے گا اور اگر سلیب ہے خاص طور پہ تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے تو اگر البتہ یہ ہے کہ ایسی تصویر اگر ہیں پردہ ہے کوئی تو اس کو پھاڑ کے اس کے تکیہ بنا لیے جائیں دوسری حدیث کے اندر ہی پتا چلتا ہے کہ حضرت عشاء رضی اللہ علیہ نے اس کو پھاڑ کے تو اس کے پردے بنا لیے سوری وہ تکیہ بنا لیے تھے یا اگر نیچے فرش پہ ہے اور وہ اس کی بہرمتی ہو رہی ہے تو پھر بھی وہ معنی نہیں ہے ظاہر ہے اس کے پھر پھر کپڑا ڈال کے اور کچھ جو ڈال کے نماز پڑھیں گے لیکن ایسی جگہ پہ تصویر ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اور بار بار اس کے طرف دھیان جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے اور گھروں کو بھی ظاہر ہے ہم جو کرتے ہیں اس میں میں اسلامی شعار کا خیال لکھنا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگوں نے اپنی ڈھر سری تصویریں اپنے گھروں کے اندر لگائی ہیں اور اپنی کھڑکیوں میں اپنی علماریوں میں اسے جا کے رکھی ہیں اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا اور اپنے بچوں کو دیکھتے رہنا آخر اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے ہمارے نفس کو بھی اسی سطح پہ آ جانا چاہیے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پردے کو بھی پسند نہیں کر رہے جس کے اوپر تصویر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھروں میں ہم نے فریم کرا کے تصویریں لگائی ہو اور ان کو اس کی طرف دھیان نہ جاتا ہو تو اس لیے ایسی تصویریں جو ایسی چیزیں ہیں جو نماز میں توجہ ہٹاتی ہیں ان کو تو استعمال کرنا اور ان کے سامنے نماز پڑھنا اس میں علماء کہتے ہیں کہ نماز مقروح ہوگی اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے بعد جو اگلا باب ہے ہمارا یہ ہے جس نے ایک ایسے ایسی قبعہ میں یا ایسے ایسے قبعہ میں یا جبعہ میں یا کورٹ میں نماز پڑھی جو ریشم کا تھا اور پھر اسے اتار دیا تو ریشمی جبعہ میں یا روشمی قبعہ میں نماز پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے تو فروج جو ہے اس کو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کوٹ کا کیا ہے اور بعض نے اس کی کوئی کہہ لیں کہ کوئی ایسی شیروانی ٹائپ کی شکل ہے کہ جس کے اگلی طرف بھی بٹن ہوتے ہیں اور پیچھلی طرف بھی یعنی آگے سے بھی کھلا ہوتا ہے پیچھے سے بھی دونوں طرف سے بٹن اس کے ہوتے ہیں اور اس قسم کے جو کوٹ تھے وہ گھڑ سواری کے لیے حالت جنگ میں پہنے جاتے تھے تاکہ ان کو اتارنا جو ہے وہ آسان ہو یا بیٹھنا ان میں آسان ہو تو کوئی رشمی اس طرح کے جبہ میں نماز پڑھے اور پھر اس کو فوراً اتار دے تو اس میں حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ کیا گیا ایسا کوٹ یا ایسا کوئی جو بھی جبہ یا قبہ تھا جو کہ رشم کا تھا فلبسہو فصلہ فیئے تو آپ نے اس کو پہنا اور اس میں نماز پڑھے سم من صرفہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے فنزعہو نزعن شدیدن تو آپ نے اس کو بڑی سختی اور جلدی سے اس کو کلکاری ہی رہو اس کو اپنے آپ سے ہٹایا مطلب اس کو جلدی سے اپنے بدن سے الگ کر دیا مقالہ لا یم مغی حاضر للمتقین کہ اس قسم کا جو لباس ہے یہ متقین کے لیے تقوی والوں کے لیے موضوع نہیں ہے تو یعنی یہ کہ آپ نے اس کو پہن کے نماز پڑھ لی لیکن اس کے بارے میں علماء نے بھی تفصیل لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پہن لیا تھا اس وقت تک یہ رشم حرام نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود بھی یہ وہی نہیں آئی تھی کہ رشم حرام ہے اور دوسری حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ مسلم کی روایت ہے کہ میں نے رشمی قباب میں نماز ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا فرمایا مجھے جبریل امین نے اس سے منع کر دیا یعنی دورانے نماز یا نماز کے فوراں بعد جبریل اللہ علیہ وسلم آئے اور انہ نے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ رشم جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن کہ اس وقت تو نماز پڑھ لی لیکن پھر اس کو تیزی سے جلدی سے اتارا کہ جیسے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نقصان دے رہی ہے یا تکلیف دے رہی ہے یعنی اپنی جلدی سے اس کو دور کیا اور فرمایا کہ یہ تقویٰ والوں کے لیے مناسب نہیں ہے تو یہ حدیث بھی ہمیں جو چیز بتاتی ہے کہ مردوں کے لیے رشم کا لباس رشم پہنا جو ہے وہ ممنوع ہے اور مردوں کو رشم نہیں پہنا چاہئے تو آج جو رشم کی جو اچکن ٹائپ چیز دولہ نے پہنی ہوتی ہے تو رشمی بنائی جاتی ہے اور صرف رشمی نہیں ہے بلکہ اس پر کام بھی ہوتا ہے جو گولڈن اور کس کس طرح کے یعنی ہم شریعت سے بہت دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو مردوں کے لیے رشمی لباس پہننا حرام ہے اور اس کو پہن کے نماز پڑھنا بدرجہ اولہ غلط ہے اور جو کوئی وہ پہن کے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اس حدیث سے ہم بھی استدلال نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن کے پڑھ لیا تھا اس وقت تک حرام نہیں تھا اور جیسے ہی نماز کے دوران یا نماز کے بعد جبرلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو حدیث کا الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ تیزی سے آپ نے اس کو اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور رشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں اور مردوں پر حرام ہیں تو یہ حدیث جو ہے یہ تبرانی کی حدیث اور جیسے میں نے پیچھے مسلم کی حدیث بھی پڑھی تو مردوں کے لیے رشم اللباس پہننا حرام ہے اس میں ہمیں اس چیز کی اتیارت کرنی چاہیے اور سونا بھی شادی پہ ہمارے آنچی سونے کے بٹن بھی مردوں کے بن رہے ہوتے ہیں گھڑی کا چین سونے کا کبھی ہوتا ہے انگوٹھی تو لازمان سسرال والوں نے دولے کو پہنانی ہوتی ہے سونے کی تو سونا اور رشم مردوں کو دونوں چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ حلال اور حرام حرام تو وہ چیز ہے جس سے بلکل منع کر دیا گیا تو بلکل اس سے بچنا چاہیے اور اس پہ نہ سسرالیوں کی خواہش کی پرواہ کرنی چاہیے اور نہ کسی اور چیز کی اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے اور ہمیں شادی بیعہ پہ بھی خوشیوں اور غمیوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے اور نماز میں تو بدرجہ اولہ ایسی کوئی بھی چیز جو نماز کو خراب کرتی ہے اور رشم کے بارے میں ظاہر ہے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو ان چیزوں کے میں احتیاط کریں اور اگر رسمی لباس پہن کے نماز پڑھ لی ہے تو ادا تو ہو جائے گی مگر کراہت ہے اس کے اندر اور یہ مقروح ہے اور مالک نصدیک تو اس کو دوبارہ پڑھنے پڑھے گی لیکن بہرحال باقی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ تو نہیں پڑھنے پڑھے گی لیکن نماز مقروح ہو جائے گی اور یہ جو توفہ تھا یہ دومت الجندل کے سردار جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھا انہوں نے آپ کے خدمت میں بھیجا تھا تو آپ نے ان کے دل جوئی کے لیے اس وقت پہن لیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ رشم جیہ وہ نہیں پہننا چاہیے تو یہ حدیث نہ صرف نماز کے بارے میں ہے بلکہ ہمیں دوسری بھی بہت ساری چیزیں جو ان سے پتا چل رہی ہیں تو ہم جو سنیں اس پر عمر کرنے کی کوشش کریں جو مائن سن رہی ہیں اپنے بیٹوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں اور جو بھی والدان سنتے ہیں اور جو بیویاں سن رہی ہیں وہ بھی اپنے شہروں کو ان سے آگاہ کریں اپنے بھائیوں کو آگاہ کریں اور اس میں ہمیں کوئی کوئی مداہنت نہیں کرنی چاہیے شراب حرام ہے نا سود حرام ہے تو جو حرام ہے اس سے ہم بچتے ہیں تو سونا بھی حرام ہے مردوں کے لیے تو اس لیے اس حرام سے اپنے مردوں کو اپنے بچوں کو اپنے شہروں کو اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں اور خود بھی یعنی ایسی چیزیں جو کہ اور عورتوں کے لیے جو حرام ہے ان سے ہم خود بھی بچیں تو نماز کا باب ہے لیکن اس میں بہت سے دوسری چیزیں پتا چل رہی ہیں تو اپنی نمازوں کی فکر کریں اور ایسی تمام چیزیں جو نماز کے اندر خلر ڈالتی ہیں نماز کو مکرو کرتی ہیں یا نماز کو خراب کرتی ہیں یا نماز کے کوالٹی جو ہے اس کو متاثر کرتی ہیں یا جن سے جو کام کر کے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے نماز خراب ہوتی ہے ان سب سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حلال پہ ہمیں راضی رکھے وآخر الدمانہ ان الحمدللہ رب العالمين